اپنی سونچ کو بدلو آپ کی دنیا بدل جائے گی لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا دن کہتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو برا وقت ہی نہ آئے گا ایسے لوگوں سے بچے جو لوگوں کے سامنے مزاق مزاق میں آپ کی عزت اچھاتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے ورنہ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں پہلے سرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا اب پردہ کرتے ہوئے سرم آتی ہے بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے غلط ہو ہی نہیں سکتا نہ جانے کون سی سہرک پہ انسان کو ناج ہے انسان تو اپنے آخری گسل کا بھی محتاج ہے جھاکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے زندگی سسکی سے سیو ہو کر سسکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو عادت انسان کو بناتی اور بگارتی ہے اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت کس اخلاقی کا ہے دل کی قیمت نہیں لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے جن گھروں میں عورتیں فاموس اور مرد فیصلے کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہے جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات واقعات خود پر نہ بیت جائے صفتہ وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے ورنہ زندگی ہماقتوں میں گزر جاتی ہے مغروب نہیں ہوں بس دور کر لیا ہوں خود کو ایسے لوگوں سے جنہیں میری قدر ہی نہیں کسی کا دل نہ دکھانا اس نے سبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھ اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے سچ جوان سے نہیں عمل سے بیان ہوتا ہے عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کی معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں عادت ہے غلطی ہو جائے تو مان لے اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کرنے جانے والوں کو جانے دیجئے آج رکھ بھی گیا تو فل شلا جائے گا کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ حفظ کتنا ٹوٹ چکے ہیں دھرکن احساسات چلتی ہے احسانات سے نہیں اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں نہ کہ احسانات کا جندگی بہت عجیب ہے ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مطمئین لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نماز ہر درد کو ختم کر دیتی ہے در گزر کیا کریں گے روح کے لیے بہترین صدقہ ہے جھوٹ وہ فترناک بیماری ہے جو عجت کو کھا جاتی ہے جینے والوں کی قدر کریں مرا ہوا اپنی تعریف نہیں سن ستا مضبوطہ اور باقیدار لوگ سکایتیں نہیں فیصلے کرتے ہیں جندگی اپنے حساب سے دجارنی چاہیے ورنہ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں سرکس میں سیروں کو بھی نانچنا پڑتا ہے دو پسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے ایک چمچا گیر دوسرا منافق محبت کبھی ختم نہیں ہوتی ہمیسہ بختی رہتی ہے یا تو سکون بن کر یا درد بن کر کبھی ہمارے ہی دانت ہماری اپنی زبان کو کٹ لیتے ہیں جانتے بوجھتے نہیں غلطی سے تو کیا دانت نکلوا دیں گے اپنوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اس میں اتنا نراج ہونے کی بات نہیں ہے کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارا نام لے کر پکاریں گے تو تم پوچھو گے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرا نام کیسے پتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا زندگی کی سچائی تو سمجھنا بہت مسکل نہیں ہے جس طرح جو میں دوسروں کو تولتے ہو تبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیں اپنی خوصی کا آگاز باپ کو گلے لگا کر کیا کریں باپ کی دعا نصیبوں کو بدل دیتی ہے اللہ پاک آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قائم رکھے آمین سلمان فرزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخصیص کے لیے روئے ہیں زندگی کے اکثر موقعات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے درد مند بنے اقل مند تو بہت من جاتے ہیں اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا وہ آپ سے اتنا ہی مسکل ہوگی اپنوں سے اختلاف بے سک رکھیں لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دسمن کی صف میں خرا ہونا بے عزتی بے وقوفی اور منافقت ہے سبر کریں اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آجمائے سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے رشتہ داروں کو خس رکھنا جندہ میں ڈک کو تولنے کے برابر ہے پلرے پر ایک کو رکھو تو دوسرا خود جاتا ہے زیادہ اچھا ہونا بھی گناہ ہی ہوتا ہے پتہ ہی نہیں جلتا لوگ قدر کر رہے ہیں یا اس عوال آپ کسی کا اچھا کرتے رہو کرتے رہو پھر ہوتا کیا ہے وہ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگتا ہے کسی کے لیے ہر وقت حاجر رہو گے تو لوگ اچھا نہیں گی فال تو سمجھ لیتے ہیں کسی کو معاف کر کے اچھے جرور بنو مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیسہ جندہ رہتے ہیں لوگوں کی دلوں میں لفظوں میں اور دعاؤں میں سانپ سے نہ ڈرو کینکہ سانپ سرعام دستہ ہے ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں مطلب بہت وزنی ہوتا ہے جب نکل جاتا ہے تو تعلقات بے وزن ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اپنے فلوس کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھریاد رہ جاتے ہیں بے وقوف بننا چھوڑ دیں آپ سے محبت کرنے والا سخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص سفس کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے اس لیے بے وقوف بننا چھوڑ دیں آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زور دار تھپر مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی اگر ہم دل پر پتھر نہ رکھے تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں اور اتنی بے دردی سے کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہیں آپ کا انسان ہونا خسی کا وقت بھی گجر جاتا ہے دکھ کی گھری بھی لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو اس تکلیف سے نکننے میں جمعنے لگ جاتے ہیں جھوٹی محبت بہت میٹھی باتیں ساتھ میٹھانے کی قسمیں کتنا کچھ کرتے ہیں لوگ صرف وقت گجارنے کے لیے گریبوں کی ہائے اور پارگ لوگوں کی رائے تک ہی نہیں لینی چاہیے کسی کی اصل سفصیت جاننی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھیں آپ کو اصل چہرہ پتا چل جائے گا انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں دل چیر بھی لیتے ہیں گلت پاس وارڈ سے ایک چھوٹا سا موبائل لوگ نہیں کھلتا گلت طریقے زندگی سے جنت کے دروازے پیسے کھلیں گے بچوں کی پرورس اور گھریلو معاملات نبھانے کیلئے میاں بیوی کا جہنی طور پر پر سکون ہونا بہت جنوری ہے زیادہ باتیں زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہے دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے یہاں زکھیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت برقبول ہوتی ہے لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے ہیں کچھ لوگ آپ کی ذوات کے ساتھ اتنی چلاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا خسروار خود کو سمجھتے ہیں سکر ہے عزت اور روٹی انسان کے ہاتھ میں نہیں ورنہ یہ کیرہ لگے لوگ کسی کو جینے بھی نہیں دیتے سکوے سکایت کم اور اللہ کا سکر زیادہ کرو ہندگی آسان ہو جائے گی رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائے تو اچھائیاں اچانک گائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے جمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجئے وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں جب اللہ جواب دیتا ہے تو لا زواب کر دیتا ہے دنیا کی تمام ملجھنے ختم ہو سکتی ہے اگر جاہل خاموس رہے اور عالم حق بولنے لگے کبھی کبھی روائیوں کے پھندے رشتوں کا گلب ہوت دیتے ہیں اختلافات کے باوضور کسی سے احترام سے بے سانا کمزوری نہیں بہترین تربیت اور خندانی ہونے کی دلیل ہے راستے بنانا اللہ کا کام ہے تم بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو اللہ تمہاری سب دعائیں پھول کریں گے وہ تمہارے دل کی حالات سے بہتر واقف ہے تم بس ہر پریسانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو اگر ایمان مضبوط ہو تو کار چیز مل جایا کرتی ہے حمد نہ ہارو بس تم حمد نہ ہارو خود کو اکیلا نہ سمجھنا اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مسکلے تخلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے رب واقف ہے تیرے دل کی طرف سے وہ جایا نہیں کرے گا تیری دعائیں جرہ انتظار کر اللہ سن لیتا ہے ان کہیں دعائیں بھی پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہے تحضب کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہے تم تو پھر نصیب کا بدل نہ مانگ رہے ہو اصل دوست کون ہے بے سک نماز بہت بہترین ساتھی ہے زمین سے قبر تک قبر سے خسر تک خسر سے جنت تک لفظوں کے ذخم جھلنے کے بعد بھولنے کا فنیہ تو پاغل کو آتا ہے یا پامل کو گناہوں کے ایسی دیوار نہ خری کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دیں جب سایہ قدس برا اور باتیں اوقات سے بری ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ صورت غروب ہونے والا ہے جب یقین اللہ کی ذات پہ ہو تب ہر چیز کی پروہ کرنا چھوڑ دیا کریں کیونکہ وہ جات کسی کو مایوس نہیں کرتی ہم اکثر ان لوگوں کو تلاس کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں موسیقی